کیا ہی بہتر ہے کہ ان سب میں سے آپ کو جو زیادہ پسند دیدہ ہے آپ اس کی گول میں چلے جائیں لگی لکٹی کی بات نہیں ٹھوک بجا کر بات پڑتال کی ہوئی بات جانشی ہوئی بات وہ ہر جس ہی لکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ ایمان کی حالت میں شرف ملاقات پا چکا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا وہ صحابی ہے یا با الفاظ دیگر یا با انداز دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور کو پسند کر دی ہے حین حیات نبی میں بحالت ایمان حضور کو پسند کر دی ہے وہ صحابی کہ سہولت فہم کی پیدا کرتے ہوئے کہتا ہوئے جو حضور کو پسند کر دی ہے وہ صحابی اب میرا بتائیے اسے کیا کروگے جسے حضور پسند کر دی ہے جسے حضور پسند کر دی ہے اب جو سریع بات کروں گا وہ اہل تحقیق کے لیے ایک نوبت فکر کی پیدا کر دے گی اب وہ ترجمہ عامہ جو عام مترجمین نے پیش کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اور میں فنی طور پر اس پہ میں بہت بڑا سوال اٹھاتا ہوں کہ نفی استعداد کا معنی قصہ کیا ہے انہ کا لا تحلی سے نفی استعداد ثابت ہی نہیں ہوتی ہے یہ تو سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے کے ہم معاملہ سے رکا گیا ہے آپ اسے ہدایت مت نہیں من احبابتہ جس سے آپ محبت فروا چکے جس سے آپ پسند فروا چکے کیونکہ یہ تعصیر اثر ہے کیونکہ جسے آپ پسند فرما چکے آپ کا پسند فرما لینا اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اس سب نفی استعداد پہتے ہی نہیں ہوتا اور ویسے بھی مقصد بیرست رشالت کی نفیش سے لازم آنے ہی نبی کا کام ہے ہدایت دینا نبی کا کام ہے ہدایت کی طرح متوجہ کرتا اگرچہ یہ الگ ایک بحث ہے کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ہدایت پہنا کریں تو لہذا ہم کے ہدایت جو ہے قلب میں اس کا علماء ہونا یہ فرائض نبوت پہ سنیں گے اور منصب نبوت کے جن امور کو متعین کر کے اور واضح کر کے سمجھایا اور بتایا اور کھولا گیا ہے ان میں اس کو نہیں جنوایا گیا اس لیے فرمایا بل لغم ذریعی ربی آپ کی بلا فرما لیجئے فَإِنَّمَا عَلَيْكَنْ وَلَا عَلَيْنَا الْحِسَابِ پہنچانا آپ کا کام ہے حساب ہمارا کام ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ کو ان کا نبع دلگیری کی کیفیت میں آپ کو محترح نہ کر دیں اس واسطے کے حبیب آپ کا کام ہے ان کو خبر دے دینا کہ قیامت کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تک خبر نہیں ہے خبر دینا آپ کا کام ان کے معاملے میں آپ غمدین نہ ہو کہ یہ ایمان نہیں لاتے لیکن اب آئر کے پورے مانتوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فَوَإِنَّكَ لَا تَحْدِيمَتْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ اَحْدِيمَتْ أَحْبِبْتَ آپ اسے ہدایت کو فرمائیں جسے آپ پسند فرما چکے کیونکہ ادھر آپ نے پسند اسے فرمایا ادھر اس کے ساتھ ہی ادھر نے اس کے دل پہ ہدایت کو پیدا 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 اب غر کیجئے جس شخص کی منزلت اور جس شخص کے ایمان اور وفا کا آدم یہ ہو کہ وہ محبوب رسول ہیں اور جس کی زوجہ طیبہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انہیں کی زوجہ رہی ہو حضرت پاتنہ بنتی حسد صاحبِ تبرانی نے ان کی شام میں روایت کے ادھر آپ کو نکر چلتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اِنَّهَا اَسْلَامَتْ وَحَاجَرَتْ وَدُفِنَتْ بِبْقِی کہ آپ اسلام لائیں آپ نے حجرت کی اور آپ بقی میں تفرد ہوئے اچھا تو جب آپ اسلام لائیں اور حجرت کی تو اس کا مطلب آپ کا اسلام لانا مکہ شریف میں ہوا ہے بعد حجرت کے اسلام لانے کا معاملہ نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں میں اور بلکہ حجرت سے بھی پہلے کے مسلمانوں میں ہے آپ تو آپ کا اسلام لانا حضرت ابو طالب کی زندگی میں ہوگا ہے اور اگر حضرت ابو طالب کا ایمان درست پر وقتبر نہیں تھا تو بیوی کے اسلام لانے پر انہیں ان کے مشرق خامد سے بقاولِ ناقل پھر علا کیوں نہ کیا گیا اگر پھر بھی وہ ان کی شریکہ حیات ہی رہی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتری کو شیشہ ایمان ابو طالب پر اپنی شکر نظر آئی تو وہ اپنی حادث بیان کرتے لگا چندہ آ جا کے یہی خیاس کر کے کہا جا سکتا ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں لہٰذا اس عظیم اور شلید شخصیت کے فرزندے عظیم کی بات کرتے ہیں جس کی زندگی میں ایک دن بھی افر کا نہیں تھا چاہے بلادت ہو اور چاہے زندگی کا کوئی معاملہ ہو یا کوفے کی مسجد کی شہادت تک کا کوئی عمر ہو ایک دن بھی آپ کو اس میں کفر کا نہ ملیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ نابانگی میں سب سے پہلے اسلام کا اظہار فرمانے والے علی ابی طالب ہے اور جب تک بچہ بالک ہو جاتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ معلوم فطرت پر ہے اور فطرت سب کی اسلام ہے اور جب بچہ بالک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے یا اس کے ماں باپ اسے نسرانی بنا دیتے اس کے ماں باپ یا اسے مجوسی بنا دیتے لیکن ولادت آر ایک کی فطرت پر ہے اور فطرت کو اسلام سے تابعیل کیا لیا ہے تو پھر ماننا ہوگا کہ علی نامانو جن میں جس اسلام کا اظہار فرما رہے ہیں کفر تو کبھی آئے نہیں تھا کفر تو کبھی آئے نہیں تھا کفر تو کبھی آئے نہیں تھا تاریخ کی کتابوں کو اور روایات کے مجموعوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلی جو دعوت اس دعوت کو طیاب کرنے والے حضرت علی تھے حکم رسول منشاہ رسول پر اس دعوت کے محتمی جناب سیدہ علی تھے علی تو ایسی ہستی ہے کہ اگر آل بیعت میں سے مانو تو علیہ السلام کرو اور منفرد چہرے کا منظر رکھنے والوں میں مانو تو کررم اللہ و جب القریم کرو اور صحابہ میں فرد و جب کے اللہ و جب القریم بھی آپ سن لیتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن لیتے ہیں علیہ السلام آپ کو خان خان سننے میں ملتا ہے اہل سنت میں روافظ کی تو بات ہی نہیں ہوتی اہل سنت میں آپ کو خان خان ملتا ہے مگر اہل سنت میں جس کی زبان پر آپ کو علیہ السلام ملے